ہیلو دوستو میں دنجا پرتاب سنگھ دوستو جیسا ہی آج اسسی سی ایچ ایسل کا 18 مارچ کا تینوں سپٹو کا ایکجام ختم ہو چکا ہے میرے پاس کافی سارے کوسنس آ چکے جتنے بھی آج کوسنس پوچھے گئے ہیں سارے کوسنس میں لے کے آ چکا ہوں دوستو میں آپ کو سارے کوسنس بتاؤں گا کون کون سارے کوسنس پوچھے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور سیر نہیں کیا تو سیر کر دیجئے اور لایک بھی کر دیجئے اور کافی سارے کوسنس ہے اس لیے میں جلدی جلدی کوسنس بتاؤں گا جس سے گہ آپ کا کم سماحے میں کافی سارے کوسنس کبر ہو سکیں چلیے نیکس کوسنن نکالتے ہیں جو بھی آج کوسنس پوچھے گئے ہیں دوستو پہلے ہم کوسنس پوچھے گئے جو پہلی سپ Strawberryourage کو پوچھے گئے دوسری سپٹ کے پہ تیسری سپٹ کے اس پرقار سے کوسنس پوچھے گئے آنسر دینا ہوگا تو نیکس ویڈیو میں آپ کا بھی نام بتائے جائے گا تو اس کا آنسر کیا ہوگا ہے امتہ بچن ہو گیا آتا بیتی اپاتکال کب لگتا ہے جو لگتا تو کس انترکت لگتا تو انترکت لگتا تو انترکت لگتا ہے کس انترکت تین سو ساٹھ کے انترکت لگتا ہے یہاں پہ آتا بلیک بکس کا سینٹی فک نیم کیا تو یہاں پہ آتا کیلی بھی پورا ہو جائے گا آتا بلیک بھی آتا ربی آئیی کا ڈیپٹی گورنڈر کون ہے تو کون ہے ایم پات ترہ ہو جائے گا آر بی آئی کے ڈیپٹی گورنڈر آب یہاں پہ آتا ہار ڈسک کیسی آپ کی سٹوڑی ڈیوائس ہے تو اس کا ہو جائے گا سیکنڈری سٹوڑی ڈیوائس ہے دوتی هاں کسٹوڑی ڈیوائس اس کا انسر ہو جائے گا آب تیسرا کھیلو انڈیا کہاں پر ہوا تو کہاں پر ہوا گوارٹی میں ہوا تیسرا کھیلو انڈیا اب یہاں پہ آتا گارفیلڈ جو ٹروفی ہے کس سے سمبن دیتے کس خل سے سمبن دیتے تو کرکیٹ سے سمبن دیتے گارفیلڈ ٹروفی کالا جار کس سے پروابط ہوتا ہے کس سے ہوتا تو کس سے ہوتا پروٹو جو آسے کالا جار ہوتا ہے اب نیس کو نکالتے ہیں یہاں پہ آتا ایسین یوت گیم کہاں پر ہوئے تو کہاں پر ہوئے سری لنکا میں ہوئے ایسی این یوت گیم جو ہوئے تھے سری لنکا میں ہوئے تھے آتا بہت تیب گیان میں نوبل پروسکار کیسے کو ملا تو کیسے ملا جیمز پیول کو ملا کیسے ملا جیمز پیول سکور ایک چیز دیکھی جارہی کہ نوبل پروس پرائس سے کوسن جرور پوچھا جارہا ہے ایک کوسن جرور آ رہا ہے سیکنڈ سپٹ میں آپ میں پوچھ لیا گیا تھا کہ جو سانتی چھت میں نوبل پروسکار دیا گیا وہ کیسے دیا گیا وہ سیکنڈ سپٹ میں پوچھا گیا ایسی طریقے سے کافی سارے کوسن آ رہے ہیں تھرڈ سپٹ میں تو خیر نوبل پروس سے کوسن نہیں آیا لیکن فرسٹ اور سیکنڈ سپٹ میں آپ کے کوسن پوچھے گئے ہیں تو آپ لوگ وہ الکل تیاری کرتے رہی نوبل پروسکار تیار کرتے رہیے اب آتا کہ ڈراپٹنگ کمیٹی کے چیئرمین کون ہے تو کون ہے بی آر امبیٹ کا ڈراپٹنگ کمیٹی کے چیئرمین ہے تو یہ اتھے مدلہ ٹھیک ہے تو اس کا یہ آنسر ہو جائے گا یہ ایک دیجنگ کا کوسن آیا تھا میں نے جو آپ کو ڈسکرس کر کے بتایا تھا گیپ نکالو گے جب گیپ نکالو گے تو آپ کا آنسر اس کے اکورڈنگ بہتر آنسر آ جائے گا جب گیپ نکالو گے تو یہاں پہ 6 ہوگا یہاں پہ گیپ نکالو گے تو اتاس ہوگا ہے K bin چون نہیں کا K bin چون کہہ دو WB men چون کیاirlے چونٹی تھی وہاں پہ що اسٹیلیا جائے گا دوسرے نمبر پہ ہاں پہ جو یہ کوشن پوچھا گیا تر نو سے ایک سوکیس بنا تو ساتھ سے کیا بنے گا اور آپ لوگ انہوں نے دوستو یہ کوسن دیکھ لیے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہو اسکپ کر کے تھوڑا سا بڑھا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہو تو سیکنڈ اور تھرڈ سپٹ کے اگر کوسن سیدھے ڈائریکٹ دیکھنے تو پاس تر نو سے ایک سوکیس کیسے بنا نو میں ہم نے پلس ون ڈو کر دیا ہے پلس ڈو کر دیا ہے تو اس میں جب کریں گے تو گیارہ کا اسکوار ایک سوکیس ہوگا ہے تو کونس راچ ہے تو بیسٹ بنگال اسکا کتنا ہوتا تو 120 دن ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 120 دن رویسی کا جیون کار ہوتا ہے اب یہ پوچھ لے سکتے ہیں رویسی کا کار کیا ہوتا تو آکسیجن کا سپلائی کرنا رویسی کا کار ہوتا ہے نیس کسن دیکھتے ہیں ہاں پہ کیا آتا انسر جیسے ہوتے ہیں کتھک ڈانس کہاں پر ہے کہاں سے سمبند دیتے ہیں کمپیوٹر سے کافی کسن جڑے ہوئے پوچھے جار زیاسے دیکھا جائیں تو یہ کمپیوٹر سے ہی جڑا ہوا ہے ایک جی بیم کتنے ایم بی ہوتے ہیں تو کتنے ایم بی ہوتے ہیں ایک ہزار چوبیس ایم بی ہوتے ہیں کل پوچھا گیا تھا ایک نببل میں کتنے بٹس ہوتے ہیں یہ پوچھا گیا تھا تو آج پوچھ لے گئے ایک جی بیم کتنے ایم بی ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو کافی ضروری کوسنس ہیں تو یہ بلکل دھیان رکھیے اب آتا ہے کہ مدرہ سکیم کس سے سمبند دیتے تو مدرہ سکیم کس سے سمبند دیتے بینک لون سے سمبند دیتے дальше دائمائٹ کا عوض کرسے کیا تو کس نے کیا تھا الفریڈ نوبل نے ڈائمائٹ کا عوض کرسے کیا تھا یہ بھی کافی امبرٹن کوس اپنے آپ کے لیے ہو جاتا ہے ایک جام کے لیے کافی اچھا کوسن ہے اب آتا بھارت کی تطرعہ لمبائی کسی نہیں ہے جو بھارت کی تطرعہ یعنی جو سمدر ریکھا ہے وہ کتنی لمبائی ہو جائے گی تو پچھتر سو سولہ ہو جائے گی ٹھیک ہے پچھتر سو سولہ کلومیٹر یہ لمبائی ہو جائے گی یہ بھی کافی اچھا کوسن ہے اب بھارت میں آخری بار ہونکی میں سوڑ پدک کب جیتا اور کس کہاں پہ جیتا گیا یہ آپ کا کوسن آ جاتا اس میں دو کوسن ایک ساتھ بنا دیئے گئے ہیں ملہب جو بھارت میں آخری ہونکی جو سوڑ پدک تھا کب اور کہاں جیتا گیا تو 1980 میں آخری بار ماسکو میں جیتا گیا ٹھیک ماسکو میں آخری بار جیتا گیا ٹھیک اب یہ بتاؤ گا آپ لوگ ماسکو کس دیس کی رادہانی آپ لوگ بتائیں گے ٹھیک ماسکو کس دیس کی رادہانی آپسن دے دیتے ہیں جاپان کی بی چائنا کی سی روس کی ڈی امریکہ کی یہ آپ دیکھیں کتے لوگ اس کا انصر دے پاتے ہیں کس کی رادہانی ماسکو کس دیس کی رادہانی یہ کمنٹ میں آپ لوگ بتائیں گے اگر آپ لوگ انصر صحیح دیں گے تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا نام بتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کمنٹ میں آنسر دینے کے پریاست کریں اور ابھی ہم ان کے نام بتائیں گے جن لوگوں نے پچھلے ویڈیو کے پچھلے ویڈیو کے آنسر دیئے تھے کمنٹ میں تو ان لوگوں کے بھی نام ابھی بتا جائیں گے اب اب بھارت کی طرح دیکھا یہ اچھا یہ کوسن تو وہی کوسن آگے دوارہ اب پہلے نام بتا دیتے ہیں پھر اور کوسن ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو جیسے کی پچھلے ویڈیو میں جو کوسن پوچھا تھا اس میں آنسر دیا تھا گرپریت مہرا نے سب سے پہلے آنسر دیا تھا پھر سی برین نے دیا تھا آنسر ٹھیک ہے یہ گرپریت مہرا اور سی برین نے دیا تھا یوگیس راو فلم نے دیا تھا ٹھیک یہ آنسر دیا تھے اور پھر جیسے گیا تھا چاندنی سیٹھی نے دیا تھا آنسر یہاں پہ آلوک کوہر نے دیا تھا انسر یہاں پہ اور یہ دیکھو پرمجیت نے دیا تھا چھوٹو کمار نے بھی انسر صحیح دیا تھا اور یہاں پہ آتا ساہل نے بھی انسر صحیح دیا تھا اب جو نیسٹ پوستن ہے تو وہ آپ کا اس کا کیا ہے ماسکو کس دیس کی رات دھانی تو آپ لوگ انسر دیں گے تو آپ کا نیسٹ ویڈیو میں انسر اس کے مادے ہم سے نام بتایا جائے گا تو آپ لوگ پریاس کریں کہ آپ لوگ کا انسر آنا چاہیے اب آتا انس جی کے وہلاں چیپ کون ہے تو انس جی کے چیپ کون ہے تو یہاں پہ کیا جائے گا آپ کا اب انوک کمار سنگھ آ جائے گا کہ انوک کمار سنگھ اس کا انسر ہو جائے گا آپ آتا لوگ سوا میں ادکتہ سیٹوں کی سنکھیا کتنی ادکتہ لوگ سوا جو سیٹیں ان کی کتنی سنکھیا ہے تو پانسو باون ہے کتنی ہے پانسو باون اب بات دو سو بچوں آیا جاتی یہاں پہ کوشن کی کہ جو کل پوچھا گیا تھا Uk میں لوگ سوہ سیٹو سنکھیا کتنی ہے یہ پوچھ لیے گا کتنی اسی ہے اور یہ بھی پوچھ سکتے عدقدم لوگ سوہ سیٹو والا راج جو کونس ہے تو کونس ہو جائے گا آپ کا Uk ہی ہو جائے گا چیک اور راج سوہ سیٹو والا بھی کہہ دے تب بھی آپ کا Uk ہو جائے گا دھیان رکھئے گا راج سوہ پوچھ لے چاہئے لوگ سوہ کر دے آپ کو دونوں میں کیا لگانا Uk.. نسان لگانا ہے تب ہی آپ کا انصر صحیح ہوگا نہیں تھا آپ کا انصر غلط ہو جائے گا ٹھیک تو یہ ابھی آپ کو دھیان رکھنا ہے نیسٹ کوسن آجاتا آئی سی سی او ڈی آئی کرکیٹ آب در کرکیٹر آب در ایئر آئی سی سی کرکیٹر آب در ایئر یہ پوچھا گیا ہے تو یہ کس کو ملا یہ کس کو ملا تو یہ کس کو ملا تو بین سٹوک کو ملا ہے ٹھیک ہے کوسن یہ بھی آ سکتا بین سٹوک کس دیس کے کنگ لرہی تو یہ انگلینڈ کے کنگ لڈہی ہیں ٹھیک ہے جو بین سٹوک ہیں یہ انگلینڈ کے کنگ لڈہی ہیں اب آتا بے آف بنگال پر گرنے والی ندیوں کے نام کیا ہے دیکھیں دوستو ویسے آپیں آپ پر کوہدあり نہیں آتا تو مہاندی بھی ہو سکتا ہے گوڈا بری بھی ہو سکتا ہے کرستنہ بھی ہو سکتا اور کا onde یعنی کہ یہ چار ندھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک بے اور بنگال میں کرنے والی اندازیاں کون سی ہیں ماندی گودہ بری کرسنا اور کابیری ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دھیان سے بلکل کرنا ہے ٹھیک ہے کلیر یہ آپ لوگ کرو گے ٹھیک ہے ٹھیک چلیے اب نیکس کوسن نکالتے ہیں نیکس کوسن نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے کوسن سے ہیں جو آپ کے اگزامیں آج پوچھے گئے ہیں جیسے کہ آتا ٹائمز میکجین پرسن آب دا ایئر کس کو ملا دورا انیس کا ٹائمز میکجین پرسن آب دا ایئر کیسے ملا تو گریٹا تھانگ برک کو ملا کیسے ملا گریٹا تھانگ برک کو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کے کافی امپورٹن کوسن ہو جاتے ہیں آب تا انیس سو سیہتالیس میں بریٹین کی پردان منطری کون تھے جب انیس سو سیہتالیس بھارت آپ کا ستانتر ہوا تھا تو اس وقت کون رات پردان منطری تھے تو کلیمنٹ ایٹلی تھے کون تھے کلیمنٹ ایٹلی تھے ٹھیک ایک کوسن اور آ جاتا ہے جب گاندی جی جہاد سے اترے تھے تو انہیں اردننگ فکیر کس نے کہا تھا گاندی جی کو اردننگ فکیر کس نے کہا تھا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے تو کس نے کہا تھا بسٹن چرچل نے کہا تھا کس نے کہا تھا بسٹن چرچل نے یہ بھی کافی بار کوسن پوچھ لیا جاتا ہے ٹھیک تو آپ لوگوں کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے بسٹن چرچل نے کہا تھا اب آتا ہڑڑوں گھاں مانستری ہڑڑوں گھاں مانستری کہاں پر ہے تو ہڑوں گھاں مانستری آپ کی سکھیں مجھیں گے بہت سوال لوگ نکل رہے ہیں تو تو اتراخند کر رہے ہیں وہ غلط تھا بلکل نہیں بچے کیا رہے ہیں تو اتراخند ہوگا اتراخند نہیں سکھیں مجھیں گے اب آتا آئی ایس اے اف رینکنگ میں پرسول منتند tied 2019 کی جو رینکنگ نکلی ہے پرثم رنگ کس کا ہے تو بھارت کا رنگ ہے ٹھیک آئی ایس ایس ایپ میں پرثم رنگ آپ کا کس کا ہے بھارت کا ہے ٹھیک تو یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کافی اچھا کوسن ہے اب تا گوری سنکر پربت کی اونچائی کتنی ہے جو چوٹی ہے نا اس کی اونچائی کتنی ہے تو اکتر سو چونتے سے کتنی اکتر سو چونتے سے اس کی اونچائی ہے ٹھیک کہ گولا کنڈا کہاں پر ہے تو گولا کنڈا کہاں پر تی لنگانہ میں اگر ادشتہ ہوگی تو کون کرے گا اس کا ادشتہ لوگ صبح ادشت کرے گا ٹھیک ہے اور بلائے گا کون تو راستپتی دونوں کی صدنوں کو راستپتی بلاتا ہے ادشتہ لوگ صبح ادشت کرتا ہے ٹھیک ہے آتا ہینلی پاسپورٹ انڈیکس میں بھارت کی رینگ کتنی تو چوراسی ہے کتنی چوراسی رینگ ہے ٹھیک ہینلی پاسپورٹ انڈیکس میں بھارت کی رینگ چوراسی ہے آتا انوچھے دیکھ 156 کے انترگت کون آتا ہے تو کیا آتا ہے راجپال کی کار عبدی آتی ہے 156 کے انترگت راجپال کی کار عبدی آتی ہے سب سے پرانی پربست انقلا پوچھ لی گئی تھی تو کیا ہو جائے کہ عرابلی ہو جائے گی سب سے پرانی پربست انقلا اللہ چھدیپ میں کس کوٹ کی انتر گاتت آتا ہے جو نکی یہ ہائی کوٹ ہوتا ہے کس ہائی کوٹ کی انتر گاتت آتا ہے zufی ہو جائے گا تو 1857 اپریل تو سب بتا دیں گے لیکن اٹھارہ سو اکیانوی امسائد لوگ کنفیوز ہو جائیں گے تو اٹھارہ سو اکیانوی چودہ اپریل اٹھارہ سو اکیانوی اس کا انسر صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے راستبتی بھون کب بنا دے گا یہ کوسن کل بھی پوچھا گیا تھا آج پھر پوچھ لیا گیا تو انیس سو بارہم بنا تو انیس سنتیس میں تیار ہو گیا تھا ٹھیک ہے انیس سو بارہ سو انیس سنتیس تک دو سال بند رہا تھا انیس سو اکیس میں چالو ہو گیا تھا اذا تیلنگانہ راج جی کب بنا تو یہ کب بنا دو جون دو جار چودہ ہونا کب بنا دو جون دو جار چودہ کو یہ تیلنگانہ راج بنا تھا ٹھیک ہے تو دوستو یہ سارے کوسن تھے اب میں آپ سے کوسن پوچھوں گا اس کا انسر آپ دیں گے تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انسر نام بتا دائے گا ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا اچھے کوسن سے جو میں آپ کے لئے لے کے آیا تھا ٹھیک ہے اچھا میں کوسن پوچھتو چکا ہی ہوں ویسے میں آپ لوگوں سے پوچھتو چکا ہوں کوسن تو وہ اس کا آپ انسر دیجئے گا پوچھنے کے اب جورت تو ہے نہیں ویسے میں آپ سے کوسن پوچھ چکا ہوں بیچ میں میں نے اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھا بیچ میں تو آپ پورا ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آجا بیچ میں نے پوچھا ہوا انصر اگر اس کا انصر دے پاتے ہیں تو آپ کا نیکس ویڈیو میں جواب یہ نام بتا جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس ویڈیو گلائک کریے سیئر کری اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے ٹھیک ہے جائے ہند جائے بھارت تینک یو